موسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیچ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سمسو لیوی آج میں آکے پہنچا ہوں لودی ایل پی سکول میں اور لودی ایل پی سکول سے ایک الگیشن لگا ہے کہ یہاں پہ ایک ایڈیسنل کلاس روم بننے کے لیے کچھ پیسہ کا سنکشن ہوا تھا اور جب یہ پیسہ کا سنکشن ہوا تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کام ہے دراصل یہ کام یہاں کا جو سکول منیجمنٹ کومیٹی ہوتا ہے یعنی کہ سمسی جس کا ہم سوٹ فارم سے سمسی کہتے ہیں سکول منیجمنٹ کومیٹی ان کو یہ کام کرنا ہوتا ہے لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک سکس یہاں پہ آئے ہے اور اپنے ہی مرضی سے یہاں پہ کام انہوں نے شروع کر دیا ہے اور یہ جو کام ہے یہ دراصل ایڈیسنل کلاس روم کا اور اس طریقے کا جو ایڈیسنل کلاس روم ہے یہ ڈیما ہساو کیا ہر ایک جگہ پہ اس طریقے کا کلاس روم کا کام جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں لیکن یہ جیسے کی میں پہلے بتا چکا ہوں کی یہ جو کام ہے دراصل سرکار پیسہ دیتا ہے اور کام کرنے کا جو جمعہ داری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکول منیجمنٹ کومیٹی کا وہ لوگ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں کام کس طریقے سے سندر ہو اور جو بلڈنگ ہے وہ کس طریقے سے ٹکا ہو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کام کیا جاتا ہے لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ ڈیما ہساو میں سے کافی سارے جگہ ہے جہاں پہ لوگ اپنے ہی مرضی سے یا تو جس کو ہم حفلوں کے لینگویش میں داداگیری کہتے ہیں اس حساب سے اب لوگ کام کرنے لگے ایسے ہی یہ جو آروپ جو میں بتا رہا ہوں ایک آروپ لگا ہے لوڈی ایلپی سکول میں اس لئے آج میں یہاں پہ آکے موجود ہوا ہوں اور یہاں پہ کیا ہے یہ سارا ماجرہ ایڈیسنل کلاس روم کا کون آکے یہاں پہ جو رجبستی اپنے سے کام کرنے پہ امادہ ہے اپنے سے کام کرنے پہ تلا ہوا ہے ہم بات کرتے ہیں یہاں ایسے ہی کے ایک میمبر سے چلی آپ لوگوں کو پہلے سناتے ہیں ایسا واقی لوڈی ایلپی سکول جو ہے اس میں سربا شکسہ بیان کا طرف سے ایک ایڈیسنل کلاس روم بنائے جائے گا اس کے لئے ہیڈ تیچر کا ایکاؤن میں پیشہ بھی سنکشن ہو گیا ہے بول کے مینیزنگ کومیٹی کو دیر ہی سہی ہم لوگ کو پتا چلا پتا چلنے کے بعد میں کاغذ کا پروسیس ہم لوگ کرنے والا ہی تھا کہ تھرڈ پارٹی ہم لوگ انہون ہے نام تو ایسا بولتا ہے کہ دیپیش جیدوں ہے اور اس کو بتا ہے کہ جو ہمارا انسیلس اوٹونماس کانسل کا سی ای ای ایم ہے انہوں نے اوثرائز کیا کہ لوڈی ایل پی سکول کا کنسٹرکشن کا کام وہ کام کرے گا تو ایسے میں ہیتھ مانسٹر کو بھی سکول کا پریسٹیس کا بات ہے معلوم نہیں اس لئے ایسے ہم لوگ مینیزنگ کومیٹی میٹنگ کارا میٹنگ کرنے کا بات میں تھرڈ پارٹی ایسے تو کام نہیں کرنا چاہیے گارٹ لینڈ میں تو کھلی گورپمنٹ اور مینیزنگ کومیٹی اینگز ہونا ہے بات ایسا ہو گیا کہ ڈسٹرک پرائی میری ایزوکیشن اوفیس کا روم میں تھرڈ پارٹی جو ہے کام کرنے والا لوگ ہیتھ تیچر کو بلایا بولا تو اس کا بات میں اب لوگ ایگریمنٹ کر کے تھرڈ پارٹی کو کام تو دلاؤ بول کے ایسا بولا ہے لیکن ہم لوگ گائیڈ لینڈ کا باہر نہیں جانا چاہتا تھا اس لئے یہ کام کو رکھا کر رکھ دیا ہے آپ نے سنا یہ تھے ایس ایم سی کے میمبر لوڈی ایل پی سکول کے اور ابھی ہم آپ لوگوں کو بتا دے کہ ڈیمہ ہساو کے جو ٹرینیمول کانگریس ان لوگوں نے بھی یہ جو مددہ ہے اس کو ہاتھو آت لیا ہے اس مددے کو اور آج ان لوگوں نے ایس ایس ای کے جو ڈی ایم سی ہے ان سے ان لوگوں نے ملاقات کیا اور ایک کمپلین ان لوگوں نے درج کیا ہے تو چلیے ایک بار آپ لوگوں کو سناتے ہیں کہ ٹی ایم سی کے جو نیتا ہے ان کا اس ماملے میں کیا کہنا ہے ایریس ایل کلاسروم کو لے کے جو سکول میریزنگ کمیٹی کام کرنا ہے اسی میں گھٹا لائے ہم لوگ دیکھنے ملا ہے اور بہت گربر ہے کیونکہ اس پر گائیڈلائن وہ سکول میریزنگ کمیٹی کرنا ہے لیکن کوئی گنڈا لوگ جو سی ایم کا نام لے کے یا ڈیپارمنٹ کا نام سے لے کے آئے اسی ایم سی لوگ کو دھمکائی کے وہ لوگ کام کرنا مانگتا اور بولا ہے کہ پیسہ اوہ دروہ کر کے دینا ہے اس لئے ہم لوگ ڈی ایم سی کو بھی اپیل کر رہا ہے کہ اس کو جل سجر انکوری کرنا ہے ایکشن لینا ہے جو گلت ہے اس کو تو قانون کے طرف سے جو سزا دینا ہے دینا ہے اور یہ چیز کو لے کے پہلا بھی جو ڈرنکنگ واتر فیسلیٹی ہے اسی کو بھی ہم لوگ ہی شروع کیا تھا لیکن کچھ بزائی کے لیے وہ روک گیا ابھی وہ وہا بھی سیم گلتی ہوا ہم لوگ چوب بیٹھنا والا نہیں اس چیز کو لے کے ہم لوگ اور آگے برائے گا ہم لوگ لگن سے کانون کا دروز کھٹ کر رہے گا ہم لوگ لیگل ایکشن لینے کیلئے تیار ہے جتنا بھی سکول میریجنگ کومیٹی ہے ان کو ہم لوگ ایک روکست کرنا مانگتا دیکھو ابھی جو گائیڈلینگ کے سب سے نئی چال لائے مولاب آپ لوگ سائی جگہ میں آپ لوگ مہت در ہے اور پاپلک اور کانسل کو بولنا مانگتا ہے دیکھو یہ چیز جو ایڈیوکیشن کو لے پولٹکس پر نہیں کرنا ہے لیکن ابھی سب لوگ در کے ہیں ہم لوگ کو ساز دینا مانگتا اور ہم لوگ ابھی بولتا ہے جو بھی در ہے اس کو نکل کا آؤ جو گلت ہے اس کو جیسے بھی کانون کے طرف سزا ملنا ہے تو ہم نے آپ لوگ کو دکھایا کہ کس طریقے سے لوگ آپ اپنے ہی مرضی سے کانسٹرکشن کا کام پر بھی جور جو ہم امید کرتے کہ یہ جو کام ہے جو سکول بیلڈنگ کا کام کم سے کم یہ اچھے ہاتھوں میں ہونا چاہیے اچھی طریقے سے ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ سکول بیلڈنگ کا کام صحیح طریقے سے نہیں ہو تو سکتا ہے کہ کل کو در گھٹ نہ ہو اور اس میں جو بچے وہاں پہ پڑتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بڑا گھٹ نہ ہو سکتا ہے تو اس موبائل شاپ ایک لٹری کا آیو جن کرا رہا ہے اس بیچ جو بھی گھر آکھ یا سی موبائل فون خرید گا وہ جی سکتا ہے 32 ان چی کا کل ٹی وی بلو ٹو سپی اس کے علاوہ شاپ پر ایکس چینج اور فائنس کی سویدہ بھی اپلکت کرائی گئی تو جلدی سے یونک سولیوشن تھوما مارکیٹ ہاف لاؤگ میں آئی اور اس آفر کا لاب اٹھائی موسیقی